ترکی میں پاکستانی شننارتیوں نے ایک بھارتی ناغرک کو پہلے کڈناپ کیا اور اسے سرکشت چھوڑنے کی بدلے میں بھارت میں اس کے گھر والوں سے 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ رکھ دی یہ پاکستان کی پوری دنیا کے اندر بدنامی کا یہ باعث ہوگا اور پاکستان کی پوری دنیا کے اندر یہ جگہنسائی کا یہ وجہ بنے گا دوستو تین پاکستانیوں نے مل کر ایک ہندوستانی کو کڈناپ کیا ترکی کے اندر اور ان کے گھر والوں سے مانگے 2 ملین روپیز پہلی حرکت نہیں تھی ان سے پہلے بھی کمبوڈیا میں ایک پاکستانی جوڑے نے دو بھارتیوں کو تین ہفتوں تک بندک بنا کر رکھا تھا 24000 ڈالر مانگے تھے لیکن پکڑے گئے اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارے جو کارنامے وہ یہی ہیں پاکستانیوں کے جو بھیک نہیں دیتا اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کڈناپ کر لیتے ہیں صرف پاکستانی ہیں جو ویزا لے کر ویدیش جاتے ہیں اور ویدیش میں جا کے لوگوں کو گٹی یار یہ الگ چاہتے ہیں انڈیا نے یار کس طرح اس نے اعتبار کی آپ کیوں پا ٹھیک ہے کس طرح بروسہ کی آگلے کا بروسہ کا معنی رکھ لو یار تم لوگ آپ اس کو کچھ دیں نہیں سکتے تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی تو نانا کرو ہم نے سوچا کہ چلو بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے بھوکا ہے کونے میں بیروسگار ہے بھیک مانگ رہا ہے چلو ایک یہ بات ہوگی ٹھیک ہے یہ دوسرے لیول کا سوائے گے پاکستانیوں کا دن میں بھیک مانگتے ہیں رات کو کڈناپنگ کریں سمجھ سے باہر ہیں چیزیں میں تو میں نے آپ کو بتایا میں حیران کم پرشان زیادہ ہوں کہ یہ دونوں خبریں وہاں پہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے بھارتی شہری کو انہوں نے کڈناپ کیا ہے لیکن اب ہم انٹرنیشنلی خود کو پروف کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ہیں ہی ایسے ہم لوگ فراڈی ہیں ہم لوگ چور ہیں ہم لوگ دوکھے باز ہیں نمسکار دوستو جہین پاکستان لگتار دنیا بھر میں بددام ہوتا جا رہا ہے اب تک عرب ملکوں میں پاکستانیوں کے بھیک مانگنے والے گروپ کی خبر آئی تھی جو حج کے بہانے سعودی جاتے تھے اور وہاں سڑکوں پر بھیک مانگنے کا دندہ شروع کر دیا تھا مگر اب انہوں نے اپرات کرنا بھی شروع کر دیا خاص کر ویدیشوں میں رہنے والے بھارتی ان کے ٹارگٹ پر رہتے ہیں حالی میں تین پاکستانیوں نے ترکی میں رہنے والے بھارتیوں کو گڈناپ کیا تھا اور بھارت میں رہ رہے ان کے پریوار سے 20 لاکھ روپے کی مانگ کی تھی اسی طرح کمبوڈیا میں بھی پاکستانیوں نے دو بھارتیوں کو تین مائنے تک بندھک بنا کر رکھا تھا حالانکہ دونوں معاملوں میں ہی پاکستانی پکڑے گئے پاکستانی ناگرکوں نے گڈناپ سے دو دن پہلے بھارتیوں کو ایک بیٹھک کے لیے بلایا تھا اور کہا تھا کہ ایک بھارتیوں ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے ہم آپ کی جگہ ڈھونڈنے میں مدد کریں گے پھر تو نے پولیس کو بتایا کہ پاکستانیوں نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اس کے بعد ان کا پاسپورٹ چھین لیا کیڈناپنگ کے بعد پاکستانیوں نے ان کی رہائی کے بدلے میں ان کے پریوار سے پرتیک دس ہزار ڈالر یعنی کل بیس ہزار ڈالر کی فیروتی کی مانگ کی تھی آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے ہم سے ایسی خبریں آتی ہوں جیسے وہ ٹرکی میں یا ترکیہ میں وہ جو تین پاکستانیوں نے انڈین کو کیڈناپ کیا ٹوئنٹی فور تھالنڈ ڈالر مانگئے تھے لیکن پکڑے گئے آرزو یہ پہلی دفعہ نہیں میں آپ کو مزے کی باپ دھتا ہوں کیونکہ میں خود یورپ جاتا رہتا ہوں میرے بہت جان پیچان ہے وہاں پہ میری فیملی کافی یورپ میں سیٹل ہے وہاں پہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے بھارت بھارتی شہری کو انہوں نے کیڈناپ کیا ہے ورنہ روٹین ہے گریس کے اندر کہ یہ کسی بچے کا پتہ چل گیا کہ اس کے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں پیچھے ان کی زمین ہے کاروبار ہے اس کو کڈناپ کر لیتے پاکستانی بچے پھر اس کو مار مار کے اس کی ویڈیو بنا بنا کے پیچھے پیسے لیتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں یہ تو ایک بہت پرانا یہ سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں یہاں یہ ضرور نیا ہے کہ پہلی دفعہ وہ بھارتی تھے تب ہی پکڑ بھی یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہاں بھارت کی امیسی نے اپنا اسرو رسوخ استعمال کیا ہوگا ہمارے تو پوچھتے نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی آپ کے اس وقت جو بچے کارکستان میں فسے ہیں روزانہ ویڈیو بنا بنا کے رو رہے ہیں چیزیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پرسانے پرسانے حال نہیں بلکہ میری انفرمیشن کے حساب سے وہاں پہ کچھ چھوٹا ساملہ ہے تین چار بندیوں کی امیسی ہے آپ کی انہوں نے بھی اپنے فون بند کر دی بلا کر دی یا اٹھاتے ہیں اٹھا کے بند کر دی تو ہمارے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا نا بیسیوں کے اندر آپ کے کون سے ملازم آپ کو پتہ کون ہوتے ہیں ملازم آپ پاکستان کے طاقتور لوگوں کے بچے ہوتے ہیں بیسیوں میں لگائے جاتے ہیں سبارشی طور اور ججوں جرنیلوں کے اور یہ سیاستدانوں کے سالے بہنوئی لڑکے یہ سارے اس طرح وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ کوئی نکال سکتا ہے نا ہمیں ٹرانسپر کر سکتا ہے اور صرف دو کام آپ کی امیسیاں کرتے ہیں شناختی کا ڈنیو کرتے ہیں یا پھر کوئی پاسپورٹ نیو کرتے ہیں اور کچھ پہی نہیں آپ کوئی دیکھیں نا امیسی کیا ہوتی ہے آپ کے ریلیشنشپ دوسرے قوموں کے ساتھ تجارت مجھے آئی تک یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک اکنامک میسٹر تھا کسی امیسی اس نے تھوڑے بتمیزی کی کسی پاکستانی کے ساتھ میں بھی بیٹھا تھا میں نے کہا مجھے پتا تھا وہ کسی کا سالہ تھا وہ برادر انلاد تو کہتا ہے میں ایکنامک میسٹر ہوں میں کہ جس کنٹری کی اکانیمی کوری تو اس کا ایکنامک میسٹر کی دفعی آگیا کچھ اکل کی بات کرو تم یہاں گھومنے پھرنے آئے ہو سپارشی ہو انجوئے کرو انیمون پر ہو انجوئے کرو تمہارا کیا کام ہے ایکنامک کے ساتھ تمہیں در ایکنامک اس پہلنگ نہیں آتے تم تو اپنے بینوئی کی وجہ سے آگیا ہو جی جا جی کی وجہ سے یہاں گھوم رہے ہو پہشنے ڈی سی بے یاشیاں کر رہے ہو سگرٹ پی رہے ہو چائے پی رہے ہو تو وہ ان کی بڑی روزانہ خبریں سنتے ہیں عجیب عجیب کبھی کہتے ہیں اس کو پکڑ لے اس کو لے آو اس کو کر لو وہ کر لو آج پھر تار صاحب علاقہ اپنی صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ ججوں کا کام سیاسی بیان دینا نہیں ہے ویسے ذاتی طور پر میں کہوں ججوں کو واقعی بیان نہیں دینے چاہیے ججوں کے فیصلے بولتے ہیں پاکستان کے وہ سب مسلمان دیکھیں جن جن مسلمانوں کو پاکستان سے ہمدردی ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان پاکستانی تو مسلمان ہیں وہ ہمارے بائی ہیں بائی ہم سے زیادہ پاکستانیوں کو آپ لوگ اچھے نہیں جانتے ہو کیونکہ ہم ان کے ساتھ قریبی پروسی ہے دوستو کہانی یہ ہوئی کہ ایک ہندوستانی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے پاکستانیوں کا اور تین پاکستانیوں سے بات چیت کرتے ہیں ترکی بلاتے ہیں ویزا لے کے آتا ہے وہ ترکی اور ترکی میں جہاں پر وہ پاکستانی ہوتے ہیں وہ اسے اس ایڈرس پر بلاتے ہیں بلانے کے بعد دوستو وہ اس کے ہاتھ پاؤں بان کر اسے کسی جو ہے گھر میں بان دیتے ہیں اس کے موہ پہ کپڑا بانتے ہیں اور وہاں پر اس کو کڈنائپ کر لیتے ہیں اس کے بعد سے اس کے گھر والوں کا نمبر نکلوا کر یہ یہ کہانی ہے دوستو سنڈے کو یعنی کہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے پھر وہ ان کے گھر والوں سے کانٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے کبجے میں ہے اور ہمیں چاہیے ٹو ملین روپیز ہندوستان کے اگر وہ پیسے نہیں ملے تو ہم آپ کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد سے دوستو جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں ان کے تھوڑے جان پہچان والے بھی ہوتے ہیں ہندوستان کی سرکار میں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کانٹیک کرتے ہیں وہاں سے فون آتا ہے ترکی کو تو ترکی کے انٹیلیجنس کو جو ہے قبر کیا جاتا ہے وہاں کی پولیس انٹیلیجنس جب نمبر ٹریس کرتی ہے جب پتہ لگاتی ہے تو فائنلی جا کر ان کو وہ گھر مل جاتا ہے جہاں پر انہوں نے ان کو اس ہندوستانی کو باندھ کے رکا ہوتا ہے اور تینوں پاکستانی جو ہے لاسٹ میں جا کر پکڑے جاتے ہیں جہاں کی سرکار جو ہے وہ ان کی ایک نیوز دیکھی ہے ترکی کی سرکار بتا رہی ہے آپ جو ہے ویزا پاکستانیوں کو بھی لینا مشکل ہو جائے گا دیکھیں پہلے تو ویزا ملے نہیں رہا تھا پاکستانیوں کو بہت کم لوگوں کو مل رہا تھا بزنس ویزا ویزٹ ویزا تو لگ بگ بند ہی ہو گیا تھا جیسا کہ آپ نے دیکھے لیا اب پاکستانی پاکستان کے باہر بھی جہاد کرنا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہے کیونکہ پاکستانی کسی بھی دیس میں جاتے ہیں اور وہاں کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی لئے پاکستان کا پاسپورٹ 4 worst passport in the world میں آتا ہے اور یہ پاکستانی باہر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہنے میں شرماتے ہیں کیونکہ پاکستانی کہنے پہ وہاں ان کو عجت نہیں ملتی اسی لئے وہ اپنے آپ کو بھارتی کہتے ہیں اتنا ہی نہیں کبر نکل کر کچھ دن پہلے یہ سامنے آئی تھی کہ پاکستانی وہاں جو بیزنس کرتے ہیں وہ بھی بھارت کا نام یوز کرتے ہیں اور بھارتی فلیگ لگاتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی برینڈ ویلیو بڑھ جاتی ہے بھارت سرکار کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر ایکسن لینا چاہیے کیونکہ اس سے بھارت کا نام خراب کر رہے ہیں پاکستانی کیونکہ برینڈ ویلیو بڑھانے سے قوالیٹی نہیں پڑتی بڑھتے کرائم کو دیکھ کر کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کر دیا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی جہن